خطیبِ درِ ولائت مخصوص خطیب سرکارِ ابو طالب جناب علامہ حامد رضا سلطانی آپ لاہور کتاب فرما رہے ہیں بار محمد و آلِ محمد بلندر سلوات سلوات پڑھ دیں باوازیں بلندے شہدائے ملتِ جعفریہ شہدائے راہِ حسینیت بالخصوص کوئٹہ کراچی اور پوری دنیا میں جو علیون و علی اللہ پڑھنے والے بے جرم و بے خطا قتل کیے جا رہے ہیں ان کی بلندی دراجات کے لیے تبرکن سورہ فاتحہ طلاوت فرمائی بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم والکی و بطلی اکرات اہدن السلاط سلاط اللہ صلی اللہ علیہ کلوہ اللہ و تلوہ سلوات باجمات باغاز بلند تلاوت فرمالج اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وقفا وصلاة وسلام علی سید الانبیاء سیدنا ومولانا وملجانا ومعوانا ابل قاسم محمد المصطفی وعلیٰ وعلاده علی السدق والصفا والوفا مباد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ جَاءَ الْحَقْ وَزَهْكَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْكَانُ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَلِيِّ الْعَزِيمِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا أَيُّهُ الْلَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا آیت میں نے وہ پڑھی ہے جس کے سننے کے بعد مومن پہ درود پڑھنا واجب ہو جاتا ہے صلی اللہ محمد وعالی محمد کوشش کریں ایک مرتبہ با آواز بلند صلواتِ آلِ محمد کی تلاوت فرما دیجئے ایک کو تھوڑی سی کم کر دیں ایک کو تھوڑی سی کم کر دیں مہربانی فرمائیں نظرِ اللہ نیازِ حُسین پانجتن کے ماننے والے اٹھ کے کھڑے ہو کے پانچ پانچ قدم ممبر کے قریب تشریف لے ہیں صلوات پڑھتے ہوئے کھڑے ہو کے پانچ پانچ قدم جس پہ لاغے تشریف لیتے ہیں اور صلوات با جماعت با آواز بلند تلاوت فرما دیجئے درود پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے صرف عبادت ہی نہیں بلکہ ریاضت ہے صرف ریاضت ہی نہیں بلکہ محبت ہے صرف محبت ہی نہیں بلکہ مودت ہے صرف مودت ہی نہیں بلکہ عجرِ رسالت ہے صرف عجرِ رسالت ہی نہیں مجلس کے مرہومین سمیت آپ کے مرہومین کو حسین ابن علی کی جنت میں آلہ مقام آتا فرمائے مالک مرہومین کے دراجات بلند فرمائے میری دعا ہے ایک اللہ کے کائنات اس مجلس کا احتمام کرنے والے اس مجلس کو سننے والے سن کی عمل کرنے والے اس مجلس کو پسند کرنے والے اور اس ذکر کی حمایت کرنے والوں کی عزت میں اضافہ فرمائے میری دعا ہے ایک اللہ کے کائنات ہر بیمار کو صحت کلی آتا فرمائے بے اولاد کو اولادِ نرینہ آتا فرمائے ہمیں پانچ وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق آتا فرمائے مالک حج بیت اللہ زیارات مقدسہ سے ہمیں مشرف فرمائے اور اس ذکر کے حقیقی وارث کو اذنِ ظہور آتا فرمائے بالخصوص میں دعا گو ہوں بھائی کے لیے مالک جو لیک دلی حاجت ہے وہ پوری فرمائے دیولادوں کو مولا اولادِ نرینہ آتا فرمائے اپنی اپنی دعاوں کی قبولیت کے لیے سلوات باوازِ بلند تلاوت فرمائے محمد امال محمد واجل فراجال محمد میں دیکھ رہا ہوں چند بندوں نے ابھی تک سلوات نہیں پڑی سات والے بندے سے سن کے باوازِ بلند سلوات کی تلاوت فرمائے سلحانہ محمد امال اجازت ہے نوکری شروع کی جائے قرآنِ مجید برحانِ رشید کے پندرہ میں پارے کی آئے مقدسہ متاہرہ منورہ دورانِ خطبہ تمہارے سامنے تلاوت کرنے کا شرفہ حاصل کیا ہے ارشادِ ذاتِ واجب ہے وَقُلْ جَا الْحَقْ وَزَحْكَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُكَا ترجمہ سن کے یقیناً ہر بندہ جو سمجھ رکھتا ہے وہ تعییدن بول پڑے گا ارشادِ ذاتِ واجب ہے محبوب فرما دیجئے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا سبحان اللہ امام حسین آپ کو سلامت رکھے اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُكَ بے شک تحقیق باطل ہے ہی مٹ جانے کے لیے آیت ایک ہے ارشاد تین ہے دو اطلاع ہیں ایک امید ہے پرشان تو نہیں ہوگئے آپ لوگ پہلی اطلاع ہے حق کے آنے کی دوسری اطلاع ہے باطل کے مٹ جانے کی ہاتھ کھول دیجئے سلامت رہیں اور تیسرا اللہ دل میں انتظار پیدا کر رہا ہے کہ انتظار رکھو جو بقایا بچا ہے وہ بھی کسی محمد کی وجہ سے مٹ جائے گا دعا تو فرما سکتے ہیں بات ہی ساری حق اور باطل کی ہے دنیا کا ہر مذہب مذہب کا ہر فرقہ فرقے کا ہر مسلک مسلک کی ہر جماعت جماعت کا ہر فرد اپنے آپ کو حق سمجھتا ہے علی ان ولی اللہ پڑھنے والے حق ادھر سمجھتے ہیں جدر علی ہوتا ہے میرے خیال سے سمجھ نہیں آئی یا توجہ نہیں تھی دنیا کا ہر مذہب مذہب کا ہر فرقہ فرقے کا ہر مسلک مسلک کی ہر جماعت خبرائے تو نہیں بیٹھے زمانے پہ نظر بھی رکھنا مسلک کی ہر جماعت جماعت کا ہر فرد اپنے آپ کو حق سمجھتا ہے علی ان ولی اللہ پڑھنے والے حق صرف ادھر سمجھتے ہیں جدر علی ہوتا ہے کیونکہ ہمارے مسلک کی بنیاد ہمارے مذہب کی بنیاد قولِ معصوم پہ ہے خبرائے تو نہیں ہوئے قرآن اور اہلِ بیت پہ بنیاد ہے ہمارے مذہب کی اور ہمارے پاس قولِ معصوم ہے فرمان ہے مصطفیٰ کا جو اہلِ سنت کے ہر عالم کو اور اہلِ تشیر کے ہر بچے کو زبانی یاد ہے علی ان مال حق حق مالی کہ حق علی کے ساتھ ہے علی حق کے ساتھ ہے میں پڑھتا جاؤں گا آپ سنتے جائیں گے داد کی مجھے کتن کوئی ضرورت نہیں لیکن جو لفظوں کے خریدار بیٹھیں وہ متوجہ رہے ہیں میں باتوں باتوں میں بات کر کے چلا بھی جاتا ہوں اور آپ کو سمجھ بات میں آتی یہ حدیث آپ کو ٹیلی ویزن پہ نہیں سنائی جائے گی یہ حدیث آپ کو مسجد کی دیوار پہ لکھی ہوئی نظر نہیں آئے گی کیونکہ یہ مولوی کے مطلب کی نہیں جو بندے بولے ہو تمہاری مہربانی ہیں ملا وہ حدیث دیوار پہ لکھواتا ہے جو ملا کے مطلب کی ہو لوگوں نے دیواروں پہ حدیثیں لکھ دی جہاں سب سے جو رکوڑا دیکھا وہاں حدیث لکھ دی صفائی نصفل ایمان ہے حالانکہ ترجمہ کرنا آتا ہی نہیں اللہ کے نبی نے صفائی کانی کا ہاتھ ہارت کا کہاں ہے جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہو سکول کے باہر حدیث لکھ دی علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے مسجد کے بار حدیث لکھ دی کہ جس نے مسجد میں ایک انکھ لگائی اس کا گھر جنت میں بن جائے گا میرا سوال ہے سیاہی ختم ہو گئی تھی یا پینٹر مر گیا تھا مدری سے ایک بار یہ بھی تو لکھوا ہو کہ میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے امام حسین آپ کو سلامت رکھیں مکری گالے میں سریلا کوئی نہیں تسی تاں چوپو مسجد کے بار یہ لکھوائیں جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا میرا دل لے پڑھن تے جی تھاڑی تو بھی یہ توبے سنن تے شیعہ سنی محبہ نے اہلِ بیت جو حدیث میں پڑھ رہا ہوں یہ اہلِ سنت کے ہر عالم کو اور اہلِ تشیعہ کے ہر بچے کو زبانی یاد ہے جسے شیعہ بچے کو اس حدیث کی معرفت نہیں اس کے شیعہوں کے گھر میں پیدا ہونے کا فیدہ ہی کوئی نہیں حجتِ خدا کا فرمان ہے ہمارے پاس علی ان مال حق حق و مالی علی حق کے ساتھ ہے حق علی کے ساتھ ہے نشاط کلونی ویڈیو بن رہی ہے اپنے جملے کا زامین ہو چانگ دنوں میں پھر قواریت ختم ہو سکتی ہے اگر صرف مولویوں کو کٹھا کر کے یہ حدیث لکھ کے سائن کروا لیے جائیں کہ حق علی کے ساتھ ہے علی حق کے ساتھ ہے ساتھ لکھوا لیے جائے جس نے علی کو مانا جس نے علی کو چھوڑا جس نے علی کو چھوڑا جس جس نے علی سے جنگ کی جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہو پھر کا واریت ختم ہوتی ہے اس سوس نے حق سے جنگ کی مولویوں سے فتوہ لے کے بتاؤ کہ حق سے جنگ کرنے والے کو رضی اللہ کہتے ہیں یا لانت اللہ کے ایسے نہیں ہاتھ بلد کر کے نہ رہا ہے امام حسین آپ کو سلامت ہے کبھی محتاج نہ ہو یہ ہاتھ جو علی کے فضائل میں بلند ہو رہا ہے کولِ معصوم ہمارے لیے حجت ہے پڑھوں یا چھوڑ دوں فرمانِ مصطفیٰ ہے کہ حق علی کے ساتھ ہے علی چلو بعد یہاں پہ ختم ہو جاتی تو ہم بھی آگے بات نہ بڑھاتے پر کیا کریں سرکارِ مدینہ راحتِ قلب و سینہ مدنی کریم آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا مولوی کیوں بھول جاتے ہیں جو اللہ کے نبی نے صحابہ کو بٹھا کے ممبر سجا کے اپنے پیارے صحابہ کو گواہ بنا کے ہاتھ کھولو امام حسین دن وزدہ رکھنا میرے کھول گئے انتے تُس ہی بند لینے صحابہ کو گواہ بنا کے گبرائے تو نہیں بیٹھ رہے آپ صحابہ کو گواہ بنا کے ممبر سجا کے ہر خاص و عام کو سنا کے دعا کی مصطفیٰ نے پہلے نمبر پہ تو یہ سن لو کہ اگر کوئی مومن دعا مانگے چالیس مومن آمین کہ دے تو وہ درجہ قبولیت پہ پہنچ جاتی غلط کہوں تو آپ کا حق ہے مجھے ٹوکنا لیکن پھر بھی کبھلا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ جو دعا مجلس شبیر میں مانگی جاتی ہے وہ دعا سب سے افضل ہے کیونکہ یہاں وہ دعا قبول ہوتی ہے جو حج اکبر پہ قبول نہیں ہوتی عقیدہ یہ ہونا چاہیے جب مومن دعا کرے تو قبولیت کے درجے میں پہنچتی ہے تو جب سرکار مدینہ دعا فرمائے ہوئی نہیں سکتا اللہ کے نبی کی دعا رد ہو جائے جس کی مرضی سے اللہ نے کائنات کو خلق کیا ہو اس کی دعا رد کیسے ہو سکتی دعا فرمائی اللہ کے نبی نے پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک جملہ میں پڑھوں گا چہرے آپ پڑھیں گے اور اتنی بریق بات کہنے لگا ہوں کہ ہر بندے کی سمجھ میں نہیں آئے گی یہ دعا اللہ کے نبی نے علی کے لیے نہیں کی حق کے لیے کی بندے سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ کے نبی نے دعا علی کے لیے کی علی کے لیے دعا نہیں کی حق کے لیے کی کیا دعا اللہم آدھر الحق کا ہی سمادار علی اللہ حق کو ادھر موڑ جدھر علی موڑے سلامت رہیں یہ حاج جو حمایت علی میں اٹھے سارے ملکے حاج چاہ کے ہی داریخ میرے چوب سامائین یہ دعا علی کے لیے نہیں حق کے لیے ہے اللہ کے نبی حق کے لیے دعا ماغ رہے ہیں یہ اللہ کے نبی نے علی کو خیبر کا بدلہ نہیں دیا شبِ حجرت بستر پہ سونے کا بدلہ نہیں دیا اللہ کے نبی نے علی کی خدمات کسیلہ علی کو یہ نہیں دیا کہ یہ دعا مانگیا ہے اللہ علی کو ادھر موڑ جدھر حق موڑے نہیں نہیں سب درشانی اللہ کے نبی نے حق کے لیے دعا کی اللہ حق کو ادھر موڑ اب پتہ چلا مولوی کو سلوات کی سمجھ نہیں تیرے نبی کو جتنا علی بہتبار ہے اتنا حق بہتبار نہیں سارے ملکے ہاتھ چاہ کے ہے جاری بسم اللہ سلامت رو آباد رہے سلامت رو بہتبار ہے بہتبارہ بہتبار ہے بے شک نبیوں کا مجھ کو کچھ آئے علی نبیوں کا حاجت روائے بے شک ناثر و انبی آئے امام حسین آپ کو سلامتہ قیامت رکھیں علی کے ذکر میں بولنے والی زبان قبر میں چپ رہتی ہے پھر وہ نہیں بولتی چودہ بولتے ہیں امام حسین آپ کو سلامت رکھیں یہ ہاتھ کسی کمینے کا محتاج نہ ہو اے اللہ حق کا ادھر موڑ جیدر علی موڑ اللہ ہم آدھر الحق کا ہائے سبادار علی حق کا ادھر پھر جیدر پتہ چلا آگے آگے علی کی بلا میں منہ و نشاد کلونی ہے ڈیفینس تا مجمع ہے مجمع میرے اکھانے سامنے میں پڑے لکھے بندے بیٹھیں لیکن بات اتنی آسان کروں گا کہ ہر بندے کو سمجھ آ جائے گی جو آگے ہو اسے امام کہتے ہیں علی ہے آگے حق ہے پیچھے ملنگوں پہ اتراز نہ کیا کر ملنگ ٹھیک کہتے ہیں حق دا امام یا علی امام حسینہ بنارہ حیداری حق دا امام نہیں ایسے تو نہیں حق دا امام حق دا امام حسینہ بنارہ ملکے علی مولا علی مولا علی مولا بانی آنے مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما ہے بہت ہی ساری حق اور باطل کی میں ایک شاہ نے رسالت کا جملہ پڑنا چاہتا ہوں دل آگیا پڑنے پہ تھا کہ یہ اتراز ختم ہو جائے کہ علی و علی اللہ پڑنے والے اپنی مجالس میں ذکر علی کرتے ہیں ذکر نبی نہیں کرتے کیونکہ من کر اتراز کرتا ہے نا کہ یہ علی علی کرتے ہیں نبی نبی نہیں کرتے جائیں تو جائیں کہاں ہم ناتے بھی پڑھیں تو بندے کہتے ہیں دیکھیں نا نبی نبی کرتے ہیں علی علی کرتے ہیں اللہ اللہ نہیں کرتے زاکر اللہ اللہ علیہ ناتا بھی پڑھن تے بننے آنے اللہ اللہ کر دیں نبی نبی کر دیں علی علی کر دیں علی والے کام نہیں کرتے یعنی اعتراض ضرور کرنا ہے جتنے جوان بیٹھے ہو کائنات میں واحد ایک شیعہ مسلک ہے جو ہر اعتراض کا جواب دیتا ہے ہم پہ جتنے اعتراض ہوتے ہیں ہم ہر اعتراض کا جواب دینے کے لیے تیار شیعہ سنی محبان اہل بیت منکر جو ہمیں کہتے ہیں یہ علی علی کرتے علی والے کام نہیں کرتے ہمارا بھی حق بنتا ہے بندوں سے پوچھیں تم جو اللہ اللہ کرتے ہو جو نے بندے چپ کر کے بیٹھے ہو اللہ والے کام کیوں نہیں کرتے منکر کہتے ہیں توبہ توبہ اللہ والے کام تو کوئی کار نہیں سکتا تجھے پتہ ہی نہیں اللہ والے کام ہے کیا اللہ کرتا ہی دو کام ہے اللہ یا درود پڑھتا ہے یا لانت کرتا ہے جسے سمجھ لے گے اس کا بازو بلد ہونا چاہیے ہاتھ بلد کر کے نارے ہی داریخ اللہ یا درود پڑھتا ہے بندے کوئی چوپ پہنے اللہ جانے کیوں چوپ پہنے تُسری ہاتھ کھولو درہ مہیلے سو رحانیت ودے ایک سلوات تا سڑا ہو با آوازیں بلند شک پہ آگیا باڑے شیعہ سنی محبہ نے اہل بیتھ آؤ جو کہتے ہیں کہ یہ شانِ مصطفح بیان نہیں کرتے میں ان کو جواب دینا چاہتا ہوں آدم سے لے کے عیسیٰ تک کے نبی انوان ذہن میں ہے نا حق بابا جی دعا کرے ہیں انوان ذہن میں ہے حق آدم سے لے کے عیسیٰ تک کے نبی حق لے کر آئے حق بھی رہا باطل بھی رہا نبی بھی رہے ہر نبی کا باطل سے مقابلہ رہا پر کسی نبی نے باطل کو نہیں مٹھایا جو کام آدم سے لے کے عیسیٰ تک کے نبی نہ کر سکے وہ عمران کی گود کے بھلے نے کر دیا کیا کام باطل کو مٹایا آخر وجہ کیا تھی پھر سبتہ جاری سوچنے والی بات ہے نبی تھے مرسل تھے پیغمبر تھے قبلہ وہ باطل کو مٹا کیوں نہ سکے بھئی ان کا مقابلہ رہا بہت سخت مقابلہ رہا انبیاء کا باطل کے ساتھ پر باطل کو مٹا نہ سکے میرے نبی نے باطل کو مٹایا پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک جو ہاتھ علی کی شان سن کے بلند ہوتا ہے جو زبان علی کی فضائل سن کے واہ واہ کہتی ہے اس سے اپیل ہے اگر علی کے ذکر میں بولتے ہو تو مصطفیٰ کے ذکر میں چپنا رہنا آدم سے لے کے عیسیٰ تک یہ کام کیوں نہ کر سکے اور میرے نبی نے یہ کام کیوں کہا وجہ صرف یہ ہے نبی حق لے کر آئے تھے میرا محمد حق بند کر آیا تھا ہاتھ اٹھا کے ہے داریخ امام حسین آپ کو سلامت رکھے نبی حق لے کر آئے تھے بیٹا یہ ہے شان رسالت امولوی علی شان یہ ہے شان رسالت نبی حق لے کر آئے چلو میں اگلا جملہ پڑھنے سے پہلے دعا مانگتا ہوں مولا جو بیمار ہے اسے شفاہ دے دے جو گنگو ہے اسے زبان دے دے جو جان بوجھ کے چپ رہے وہ قبر میں بھی چپ رہے دنیا مصطفیٰ کو سرابہ حق مان لیتی شاہ جی پھر کے نہ بنتے مان لیتے نہ نبی کو کہ نبی سر سے لے کے پاؤں تک حق بن کے آیا ہے پھر انہیں مان نہ بننا تھا کہ غدیر کے مقام پہ حق کے ہاتھ میں حق کا ہاتھ تھا سارے مل کے ہاتھ اٹھا کے ہی دیریک دنیا نے میرے نبی کو سرابہ حق ہی نہیں مانا خلق کہوں تو آپ کا حق بنتا ہے اٹھ کے ٹوکنا مصطفیٰ جی بسم اللہ بسم اللہ مولا آپ کو سلامت رکھ امام حسین آپ کو سلامت جی جی بسم اللہ مولا آپ کو سلامت رکھ بسم اللہ جو پیچھے چپ کر کے بیٹھے ہیں شاہد ان تک آواز نہ جائے وہ سمجھیں گی شاہد کوئی سوال کرے وہ کہہ رہے ہیں میں آپ کی تقریر سن کے اہل تشیع ہوا ہوں دربار میں نے میلس پڑی تھی بسم اللہ بسم اللہ ببی پاک آپ کو سلامت اور قیامت رکھے یہ اجاز ہے آل محمد کا جناب سیدہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے میری خوشی ہوئی ہے مجھے ان کی بات سن کے انہوں نے علی و علی اللہ پڑھا ہے ان کے اندر یہ ان کا گزاتی کمال نہیں ان کی ماں کی شرافت کا آثار ہے دروازہ آل محمد پہ آتا ہی وہی ہے جس کی ماں نے امانت میں خیانت نہ کی ہو شنٹے تائیدار کے پاس ایک بندہ ہے مولا میں مسئلہ پوچھنے کے لیے پہلے ادھر جانے لگا تھا آدھر رستے سے واپس مڑایا میرے ذہن نے کہا ادھر سقیفہ ہے ادھر ولایت ہے ادھر بندوں کا بنایا ہوا ہے ادھر مولا کا بنایا ہوا مولا میں آدھر رستے سے واپس مڑایا مولا نے مسکرائے گا تیرا کمال نہیں جا کے ماں کو دعا دے وہ آدھر رستے سے واپس نہ آتی سلامت رہیں یہ ہاتھ جو ملد ہو رہے ہیں علی کی ملائیت میں ہاتھ ملد کر کے نعرہ حیدری امام حسین آپ کو سلامت نبی حق لے کر آئے گھبرات تو نہیں گئے آپ لوگ یہ امام حسین کا کرم ہے جس طرح بھائی نے اکرارے ولایت لی کی ہے پچھلے دنوں کوٹ پنڈی داس تو ساتھ جان دے ہو شایدی شیخ پورے دے کول پینڈ او تھے بٹھی خاندان دے بندے رہن دن اونا دے کہ منٹ آئے دے میری ملسہ ملسہ سون دائی او دا پیو فوت ہو گیا بیچارے دا پنجابی کی سمجھان دی جے کی انگلس شکال کر رہا تفر چوپ کیوں کار رکے ہو سار تفر چوپ پین جے کار رکے ہیں جے میں پہلی بری پر سون دیں پنجابی اونا دا پیو مار گیا تو انہاں کھا جی پیو سی کورستان چا نہیں دفنان دے نا اونا گری کیوں اونا گری اے شیخان یا ملسہ سون دائی اوہ میں نو ہون کر دتا انہاں گری پیو نی دفنان دن دے او تھے شیخان کا کورستان آئی علیہ دا مومنہ دا جعفری کورستان انہاں نے مومنین نے پیو دی کور دا بند بست کی تا شیخان والا جنادہ پڑھایا گیا اوہ آگیا گھاروں سا کہ بھئی میں ملسہ سون دا ساتھ اینا میں نو میرا پیو نی دفنان دتا آئی تو بعد اب میرنا تلکو دے ہوئے گا جڑالی انہاں ولی اللہ پڑھے گا یہ پورے اٹھالیس آدمی انہوں نے مجھے بلائیا میں نے وہاں مجلس پڑھی کورپنڈی داس میں اوہ ایک کلم تو چل دے آنے انہوں اٹھالی علم لگ گئے ہوئے ہیں جی بس میں لازم نہیں آپ آکے لام آگئے انشاءاللہ جی بس بلہ میں آپ خود آکے علم انشاءاللہ سلوات پڑھے کی بلائے ایک مرتبہ باب آزم شیعہ سنی محبان اہل بیت جاد رکھئے گا آدم سے لے کے عیسیٰ تک کے نبی حق لے کر آئے میرا نبی حق شان رسالت میں بولو جو بندے چوپو یہ ملہ والی شان رسالت نہیں ملہ والی شان رسالت ہے ملہ کی شان رسالت حلیمہ کی بکریوں سے شروع ہوتی ہے رسول پہ کوڑا بھینکتی تھی تو بندے کے بھینک آنے ہیں سبحان اللہ تو ہی نے پڑھانے جان دے ہو میں نے ماری رسول پہ کوڑا بھینکتی تھی یہ شان رسالت میں پڑھتا تھا بندے کہتے تھے سبحان اللہ وہ تو دروازے آل محمد پہ آیا تو ستر شاہ جی مجھے پتا چلا کہ نبی وہ ہے جس کی اہلِ بیعت کے قریب رجس نہیں آسکتا بھائی کیسر اللہ جانے کون سنے گا کون جملہ پڑھ کے چھوڑنے لگو نبی وہ ہے جس کی اہلِ بیعت کے قریب رجس نہیں آسکتا تو جس محمد کی اہلِ بیعت کے قریب رجس نہ آئے اس محمد پہ مائی کا کورا کیسے آسکتا ہے تو روایت ٹھیک ہے چپ گار گئے ہو مائی کورے والی ہے کورا بھی پھینکتی تھی میں دیکھتا ہوں سمجھتا کون ہے پورے مجھ میں میں پر وہ گرتا نبی پہ نہیں تھا اللہ جانے کنوں سمجھ آئی ہے کنوں نہیں آئی ہی اہلِ داری امیشہ ہے میرے نبی کی شان کہ کورا مائی کا نبی پہ نہیں گرتا تھا وہ جو کورا تھا شان یہ ہے میرے آقا کی سرابہ حق بن کے آئے اور حق نے علی کے حق ہونے کا اعلان کیا دنیا محمد و علی کو حق مال لیتی ماں صحابی کے دربار نہ جاتی بیتی شرابی کے دربار نہ جاتی چلے ایک جملہ میں مسائب کا آزان کے بعد پڑھ دیتا ہوں کیونکہ نماز کی بھی تیاری ہے حسین کا رونے والا نماز کو نہیں بھلا سکتا نماز کی بھی تیاری ہے سرابی کے دربار نہ جاتی شکل ہو گی شکف شکرید کیونکہ نماز کی بھی تیاری ہے شکرید